اسلام علیکم تو میں آل یوٹیوب فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل حیرت ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکل حیرت ہیں آج کا ہمارا ویلوگ سٹر کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تو یہ یہاں پر جی اب رمضان مبارکہ مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ جی ہماری پہلی سہری ہے اور افتاری اس ویڈیو میں آپ کو ہم اپنی پہلی سہری اور افتاری کی کا سارا بلوگ بنا کے دکھائیں گے تو اس ٹائم جی میں سہری کی تیاری کر رہی ہے میری بہن نے روبا نے سالین بنا لیا تھا اور میں اب روٹیاں وغیرہ بنا نہیں تھی تو اس میں دکھا کہ اب روٹیاں بنا تو سالین اس نے بنایا تھا چکن جل فریدی کا اور ساتھ میں خوشک روٹیاں اس کے چلتی ہیں تو پاپا کو اور بھائی کو اس کو پردے سے ہی لگا کے دے دیا تھا تو اس ٹائم جی میری بہن نے پیڑے بنا کے جلدی رکھ دیا تھے جو ٹھے کے تاکہ میں آرام سے روٹیاں بنا لوں روٹیاں تو اس نے فٹا فٹ بنا کے نہ رکھ دیا لیکن ٹائم جو تھا بھی کافی زیادہ پڑا تھا پھر میں نے کہا ایسا ہی رکھ تو تھوڑا وہ بھی بناتے بناتے نا پھر نرم ہو گئی تھی پیڑے تو آٹا زیادہ نرم ہو گیا پھر اس کے وجہ سے تھوڑے سے پیڑی روٹی بن گئی جیسے سے یہ چیکن جل فریدی کے سلن ریسپی اس کی دکھانے یاد نہیں دیکھ کیونکہ میں ویڈیو اٹھیں دی تھی تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو جو میری بہن میں اس نے بنائی تھی تو اس نے اس کی ویڈیو بنائی نہیں پھر میں نے کاف کو ایسا ہی دکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی حالت بھی حال ہوئی ہوئی ہے تب اس کو سمارنے کا ٹائم آ چکا ہے پہلے ہم لوگوں نے برطن چیتن دھولیے اس کے بعد ہم نے نماز پڑھ گئے ہوگا ہم دی پڑھتے ہیں جب ہم نے برطن پڑھ دھولیے تھے پاپا بی بھی نماز پڑھ رہے تھے وہ بہت ہی لمبی نماز پڑھتے ہیں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے تو بس برطن دھولے ہم نے سونا ہے نماز پڑھ کے اور پھر اس کے بعد صبح اٹھے انہوں نے سات بجے سکول جانا ہے پاپا نے اپنے کام پر جانا ہے سات بجے اور روبہ نے سکول پڑھانے جانا ہے اور احمد نے پڑھنے جانا ہے اور میں نے اس ٹائم گھار ہونے کیونکہ پھر گھار کوئی بھی نہیں نہ ہوتا اس ٹائم پھر میں گھار ہوتی میں بھی ماما کو یہ ہی کہتی ہوں کہ ماما جی آپ مجھے میں بھی کہیں ٹیچنگ وغیرہ کرتی ہوں لیکن ماما کہتی ہی پھر گھار ہے ایک بندے کو تو رہنا ہے نا پھر اس ٹائم میں مطلب ماما نیچ کان پر ہوتی ہے نا اور صبح سات بجے بھی تو پھر میں اس ٹائم مطلب دہان وغیرہ رکھتی ہوں کہ ماما دروازہ ناک وغیرہ نہ کریں انہوں نے کبھی کئی کام بات جاتا ہے تو اسی لئے پھر میں تھوڑے احتیاط کرتی ہوں تاکہ وہ اگر انہوں نے مجھے آواز وغیرہ دینی ہوں تو میں جاگ رہی ہوں ویسے بھی اب میرے یہ آنیند اتنی خراب ہو چکی ہے نا اگر ہلکی سی بیواز ہے نا فٹا فٹ اٹھ کے باگتی ہوں ماما نے تو انہیں نہ بھلایا کیونکہ وہ پھر نیچے ہوتی ہے نا مجھے ہوتا ہوں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اسی لئے میں فٹا فٹ اٹھ جاتی ہوں تو اس کے بعد انہوں نے سکول سے آنا ہے تو میں نے بھی آج انویسٹی جانتا تھا لیکن نا میرا دل ترابین تھا گا رہ جانے کا تو بہار بھی مجھے چڑھا ہوا تھا جس گرہ سے میں نے کہا چلو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہو جھوٹی کر لیتے ہیں ویسے تو میں چلی جانا تھا لیکن گھر میں بھی ماما کی بھی طویر ترح رہا تھی تو میں نے کہا کہ گھر رہیل تو ان کے ساتھ افتاری وغیر اب نہ لوں گی کیونکہ روبانے بھی تو انہوں نے یونیورسٹری جانا ہے آ کے سکول سے پڑھا آ کے تو پھر وہ سکول سے آئی ہے تو آتے سارے پندہ مند تک وہ یونیورسٹری چلی گئی تھی پھر میں گھر ہی تھی تو میں نے پھر بنانا وغیرہ سٹارٹ کی تھی چیزیں تو میرے چاچو ہے ان کی بیٹی کی ساری رہا تھی جس کے لیے کیک انہوں نے کہا تھا بنا دیں تو وہ کیک بھی بنا کے دیا تو وہ جلدی جلدی اٹھ کے نہ بنانا تھا تو پھر اسی لیے تھوڑا ٹائم لاگ گیا تھا تو ماما کو بھی جلدی پڑھی تھی جلدی جلدی کام سارا سٹارٹ کیا رہا ہے تو اس کے بعد ہمارے کچن نیٹنگی ہو چکا تھا اور اب ہم لوگوں نے تھا جی سونا اس پر جی پاپا نماز پا رہے تھے اور باقی سے اب اس پر سوس ہو گئے ہم نے بھی نماز وغیرہ پڑھ لی مجھے چھیننا لگتی کسی کو دکھانے کی کہ مطلب نماز وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے بس میں اس طرح میں ویڈیو بناتے 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 ایسے ہوگا پھر میں ان کے چلے دکھا دے رہی ہوں تو اس کے بعد جی یہ اب ہم نے اپنے دوپہ ہر کو اپنا سارا کام سٹارٹ کر دیا تو جو میں نے اس زفعہ کے کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ پیچھے تھی بس ڈیکور کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دکھا دیا پھر کے بعد جی میٹھی چٹنی جو تھی وہ اب ہم یہاں پر بنا رہے تھے میٹھی چٹنی میں پہلے ہم نے لیا ہشکھبانی اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بائل کیا اچھی طرح سے اور پھر ہم نے اس میں ڈال اس کو بائل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر دیا اس میں نے کالا نمک اور ویسے نمک کالی مرچ ڈالیا لال مرچ ڈالیا اور کلر ڈالیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیا اور اس کے بعد ہم نے آلو بھارا ڈالیا اور یہ ریڈ کلر ہے کلر ڈالیا اچھا لگتا ہے چینی کچھ لوگ تھوڑی نورمل سی رکھتے ہیں کچھ بڑی تیز رکھتے ہیں اتنی زیان پر رکھتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ نے بائل کرنا ہے بھاگ گاڑی ہوتے تھوڑی کون فلور لینے کون فلور سے سارا کچھ ہونا ہے اس کی وجہ سے اس نے گاڑا ہونے تو پھر جو ہے نا کون فلور کو اچھی طرح پانی میں مکس کر کے تاکہ اس کے موٹے موٹے دے لیں نا بند ہیں تو پھر اس کو اس چٹنی میں ہم نے ڈالنا ہے تاکہ چٹنی گاڑی ہو جائے یا اس میں آپ نے ڈالنا ہے تو اس کی اس کی کنسسٹنسی جو ہے ایزیلی ٹھیک ہو جانا ہے تو یہ فٹا فٹا میں جب ڈالنا ساتھ اس نے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں موٹے ہم نے چٹنی میں ریڈ کلر اور ایٹ کر لیا تھا تاکہ ویڈال کو ریڈیسنہ باہر کے چٹنے آتی ہیں تو یہ چٹنی بلکل ریڈی ہو جکی ہے اب اس کو چنڈا کر کے دیبی میں سٹور کر کر رکھیں اس کے بعد ہم نے بنایا تھا کسٹرڈ ایک بنایا تھا تو ہم نے کہا ایک گھر کے لئے بنا لیتے ہیں اور اس کو بھی نہ رکھ لیتے ہیں کسٹڈ باندے گا تو ماما نے کسٹڈ نہ لیا تھا اس کے بعد وہ اس کے ساری نا کلپ کسٹڈ اگر آل کے سارے اس کو سیٹ کرنے لگی تھی پیاری سے ڈیکوریشن کرنے لگی تھی اچھا لگے کیک والا کسٹڈ ہم نے بنایا تھا کسٹڈ کی ریسپی آپ ساتھ ہزار سو کڑول مرتبہ تو شیر کر لیے جس کی وجہ سے نا اب خالی کسٹڈ تو بنانا کہ آپ کو دکھاؤں تو بس جو کسٹڈ ہے پاپا کو بہت زیادہ پسند آیا ہے کھایا انہوں نے تو کہتے ہیں وہ ٹیسٹی بنایا مکرونی بھی میں نے بنائی تھی وہ بھی ان کو پسند آئی ہے کیونکہ اس پر مٹ جائی تھی لائٹ اور پاپا نے پہلے ہی نا رمضان سے پہلے اتنی چیزیں بنانی ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں بنانی ہے کیونکہ لازٹ ٹائم ہم لوگ ہمارے گار رمضان میں کھانے میں کچھ نہیں بناتا مطلب کہ دوٹی چاوال اس طرح کی چیز اگر چاوال جیزیں بنیں گے نا تو اس دن کوئی بریانی بن جائے گی ہیں چائنیز چاوال جو آپ شوک سے کھائیں تو بنتے ہیں اگر نہیں بنتے اور جو روٹیاں اور سالن ہوتا ہے نا وہ صرف سہری ٹائم بنتا ہے وہ بلکل تھوڑا سا اس کے مطابق بنتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پر کھا لینا ہے تو اس کے بعد جی یہ ماما نے جو ہے نا اس کے پر بادام اور کاجو پستہ کر کے ڈالا اور ساتھ میں جو ہے نا مربع ریٹ اور گرین وہ ڈالا تھا اور ایک طرف جی میں نے مکرونی رکھی ہوئی تھی بائل کرنے کے لیے وہ پڑھی ہوئی تھی تو آپ سب کتنا تھوڑا تھوڑی بنایا تھا تاکہ ایڈیلی کھا لیں اور ایسے بچا پڑا رہا تھا پھر کوئی کہتا بھی نہیں نا پرانی چیز کوئی نیکسٹے کھاتا ہے اسی لیے ماما نے بھی کہا تھا کہ نارمل نارمل سے بناو تو یہاں پر جی سب سے پہلے میں بنا لگی ہوں مکرونی اس میں میں نے چکن تک کا مکرونی بنانی ہے سب سے پہلے جی اس میں آئل لینا ہے اس میں ہم نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون اور اس میں ہم نے جوہینہ اینڈڈالنے ہیں نارمل کٹے ہوئے نارمل سائز کے اور پھر اس کو کوئی تین سے چار سے تین یا چار میں جوہینہ ہم نے اس کو اچھی تک فرائی کرنے ہے صرف لائٹ براؤن کلر کا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ڈالنا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے اچھی تک اس کے پر ہم نے اچھی ترہاں سے اس کی سمیل وگر اس کے اندر دینا آپ نے حسب ضرورت نمک ڈالنا ہے تاکہ کچھ لوگ نمک تھوڑا تیز کھاتے ہیں اور کچھ لوگ جوہینہ تھوڑا نارمل کھاتے ہیں لائٹ کھاتے ہیں تو اس کے مطابق ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے جو اس کے مسالے کا پیکٹ ڈالنا ہے نا وہ سارا کام کرے گا اس میں نمک میں چاہ چیز ہوگی تو جو مکرونی کچھ ایکسٹرا ڈالتے ہیں نا وہ صرف نمک سارا ڈالتے ہیں اور مکرونی میں بائل ہونے کے لیے ڈالتے ہیں بس تو وہ ڈالنا ہے اور جو چکن کو چیتر ہاں فرائی کرنا ہے پہلے تھوڑی پہلے تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور پھر ہم نے جو میدہ ہے نا اس کے تین سے چار چمچ لے کے اس کو پانی میں مکس کر کے اس میں ڈالنا ہے اور ساتھ میں ہم نے جو اپنا پیکٹ مسالے والا ہوگا چکنٹکہ مسالے والا چکنٹکہ نہیں ہے جو مکرونی کے اندر چکنٹکہ مکرونی ہے اس کا مسالہ جو پیکٹ ہوگا نا ساتھ وہ آدھا ڈالنا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا کیونکہ پھر آپ کے گھر میں کسی نے کھانا بہت 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 ریجل کی جو پہلے میں اپنا پانی میں مکشتی ہیں اور اس کے پادے میں مکرونی مکشتی ہیں اس کے پاچے دھی میں گھر میں مکشتی ہیں اور اس میں ، بہتی ہوئی تو یہ جو میری میں اب مکرونی بنے چکے میں دم پر رکھ دیتی ایک سوی چیز میں دودھ بھائی کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا اور یہ ممم مغیر صعب کر دی کیک میں بایا ہے لیکن جو سارے ڈیکولورس ہیں مممممممی کے ساتھ ہیں کیونکہ میرے سے اتنی اچھی کریم نہیں لگ سکتے اور اس کے بعد جو ہے نا ماما نے کہا کہ آپ سموسوں کو بنا سموسے بنانے کی تیاری کرنی ہے ٹائم تھوڑا سا رہا گیا انہوں نے فٹا ہٹ بنائے انہوں نے سب سے پہلے میدہ لیا اور میدے نے ڈالا دی زیرہ نمک اور ساتھ میں جی یہ گھی ڈالا ہے اور پہلے اچھی طرح اس کو گھی کو اس کے اندر مکس کرنا ہے اور اس کے چھوٹے ماہات چھوٹی چھوٹے چھوٹے مکس کر aumento پانی سو اس کو تھوڑا 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 مکس کرلمہ اس کو سخت گون دینے اس کو اتنا زیادہ گون lesson کو صحیح ٹھیک طریقے سے آپ نے سارے زور لگا دینے اس کو گوننے کے لئے ہاتھوں کے ساغ لگاiend میں اور یہ دیکھیں اتنا اچھا سا جون plکا تھا کا جب میتوک اتنا سخت گون ہے نہ اس کو اتنا بھی سخت نہیں گونڈ دینا کہ ایتنا کو گونڈنا ہے کہ ایک دفعہ اس کو دباؤنا تو نرہ ماتا جائے بھی ایچی گوز جاتا ہے یہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آجتا ہے اور اس کے بعد ہم نے بنانا ہے جی سموسوں ان کا مسالہ تو اس میں ہم نے ڈالا سوکا دنیا دادر مرچ نمک زیرہ ہلدی لال مرچ اور ساتھ میں کسوری میتھی ہمونون ٹی سپون سب کو ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ہے نا لال مرچ ہم نے ہاف ٹی سپون ڈالیا ہاف ٹی سپون ہم نے ہلدی ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون سوکا دھنیا اور ون ٹی سپون جو ہے نا حسابتنا سوکا دھنیا ہم نے ڈالنا ہے اس کو ہاتھ میں حسابتنا مسل لینا تاکہ وہ تھوڑا آدھا ٹوڑ جیادا اس طرح لے اس کے بعد ہم نے پدین اور دھنیا اس میں ڈالا اور جو آلو تھے نا بری مطلب نارمل بری کٹے ہوئے تھے اس میں ڈالنے کے لیے اس پر جی ماما نے ایک دفعہ پھر اس کو اچھی طرح سے گون دیا تھا تاکہ وہ اس طرح کرنے سے جو آپ کے جو سموسے ہیں نا بہت ہستا بنیں گے اور اتنے مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں گھر میں باہر جیسے سموسے نہیں ملتے آپ کو گھر میں باہر جیسے سموسے ملیں گے اور واقعی بہت زیادہ کرسپی اور ہستا تھے ملک کھانے کا بھی بہت زیادہ مزا آیا اس طرح ہی تو اس کے بعد جی ہم نے جس طرح ہے کہ ایک روٹی کا پیڑا بنا لیتے ہیں ہم نے وہ بنا لینا اس کا اور ہم نے ٹوٹل بنانے تھے جی بارہ سموسے دو دو سب کے اور مطلب ہم پانچ لوگ ہیں تو نیچے جاچی کو بھیجنے تھے دو ان کے لئے کیونکہ افتاری ہے افتاری ہم جب بھی بناتے ہیں تو ساتھ ان کو بھی بیٹھتے ہیں وہ بھی ہمیں بیٹھتے ہیں اور ہم بھی ان کو بیٹھتے ہیں تو یہی تو مزا ہوتا ہے رمضان کے مہینے کا کہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل ساف کر لیتے ہیں تو یہ جب ہم سموسوں کی فیلنگ کر رہی ہیں ماما ماما ایسے تو دکان پہ ہوتی ہیں تو انہوں نے احمد کو بٹھایا ہوا تھا اور یہاں پہ انہوں کا میں ایزیلی فیل کر کے نہ سارے رکھ دیتی ہوں تو سارا کھانا وغیرہ انہوں نے بنا رہا تھا نسات مل کے جس کی وجہ سے تو پھر وہ نیچے نہیں گئی تھی احمد کو بٹھایا تھا لیکن احمد بڑا دھی تھا وہ بھی بار بار دروازہ نوک کرتا تھا ماما جی ماما جی ماما جی ماما کہتا ہے تم انہوں سکون نہ لیند دیں تو اس کے بعد جی یہ اس نے اکیڈمی جو ہے نا کہتا ہے میں اکیڈمی نہیں جانا میں گھر پڑھوں گا میں ارزال صحیح ہے کہ ہر چیز یہ ہوگی وہ ہوگی اکیڈمی نہیں جانا پتہ نہیں کیوں ماما کو میں نے کہا میں نے کہا ہم لوگ جاتے کرتے تھے نا بھلا کہتی ہم لوگ کبھی چھوٹی گا بھی انتے کہتا ہے ہم لوگ کبھی چک کرو کہتا ہے میں نے اکیڈمی نہیں جانا میں نے کہا واہ اور ہمیں تب اتنا ڈار ہوتا تھا کہ ہم نے اس ٹیم اٹھ کے تین پر پورے اکیڈمی چلے تھا جو مرضی ہو جائے سکول سے بھی چھوٹی نہیں کرنی آج کل ماما جی ہم جانا ہی نہیں یہی نہیں ماما وہ نہیں مطلب اتنے ایزیل ہی چھوٹی کر لیتے ہیں ہم جیسے بچارے اب بھی ماما ڈانتی ہیں اگر یونیورسٹی بیار سے چھوٹی گی رہے تو اس کو ہم میں ماما کو لما کہتی تو اسی فیدے چلیں ہوں تو اسی فیدے چلیں ہوں تو انہوں ہر چیزیں دی انجی ہوں میں نے یہ بات ہو واقعی صحیح ہے اگر ماباب سختی کریں تو بچہ کامیاب رہتے ہیں مرنہ پھر اللہ کو جو منزور پس مائی دعا ہے ہمارا بھائی نہ کامیاب ہو جے کچھ نہ کچھ بان جائے صحیح کچھ نہ کچھ بان جائے تو سموں سے بہت اچھے بنے تھے آپ نے دیکھے نا توڑ کے ماما کو دکھا تھی تو با جی میں نے کہا کہ وہ چپس کٹ کر اکیوٹی فرائز اور میں نے کہا ٹائنگ بنا دیتی میں نے کہا ہمارا تھوڑی سی ویڈیو بنا دیں اس کی بھی کہتی ہیں اند بنا رہی ہیں اندر لوگ کا انہوں پتہ ہی نہیں میں نے کہا پھر بھی ہم نے تو اپنے گھر کا تانے ہم نے یہ بنایا یہ بنایا تو کچھ نہیں ہوتا تو بھی میں نے پھر ساتھ میں دی یہ چپس کا جو سارا سمان تھا نا فرائز کا اس میں آٹا اور بیسن لے اس میں نمک اجوین اور کالی مرچ ڈالنی ہے تو اس کو مکس کر کے سارا فرائز کے اوپر لگا کر اس کو فرائی کر لینا ہے تو یہ جی تھی آج کی ہماری ساری افطاری اور اب آپ کو سارا جوانا سیٹ کر کے ہم بیڈ کے اوپر آج کل کھا رہے ہیں میں نے کہا پھر بیر زمین پر چھو ٹائپ چھا کھا تھے ایک مزہ آتا ہے کھانے کا لیکن میں بین کہتے ہیں نئی جی نئی ہم نے اندر ہی بیٹھ کے کھانے بیٹھ میں بین کہا چلو ٹھیک ہے مرضی ہے پھر یہ پھر سب کچھ رکھ چکے کسٹرڈ رہ گیا تھا تو کسٹرڈ اب روبالے کے آئے گی تو وہ رکھیں گے تو پھر اس کی ساری ویڈیو بنے گی تو یہ جی ہماری آج کی افطاری تھی بہت مزگا کسارا کھانا بنا تھا اور آپ سب نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ نیکس لاغ میں آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئی نئی ریسپی دوں گی اس کے بعد یہ پاپا نے سموسے کو بزاری ٹیپ بنا کے چاچین انچے سے چینر چکن کا سال میں چینر ڈال کے مٹھی چٹنی ڈال کے پدینہ والے چٹنی ڈال کے بنایا تھا تو اس لئے پھر ہم نے کا ویڈیو بنا لیتی تھوڑ سے اور یہ کچن کے سارے برطند ہو چکے ہیں صاف کر لیں الحمدلللہ کا شکر تو آپ سب سے نیکس لاغ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ